ہمارے پاس اس وقت ریلائیبل انٹیلیجنس ہے سولہ سے بیس اپریل تک یہ کروائی کی جا سکتی ہے اور مخبوضہ کشمیر میں ایک نیا واقعہ رونما کیا جا سکتا ہے پاکستان پر بھارت کی جانب سے ایک اور جارہیت کا امکان ہے وزیر خارجہ شاہ میں مود قریشی کہتے ہیں مودی سرکار نے سیاسی بقا کے لیے خطے کام دعاو پر لگا دیا جنگ کے بادل ابھی منڈلا رہے ہیں پاکستان اور ایران کے تعلقات میں بہتری آئی ہے وزیر اعظم جل تہران چاہیں گے پنجاب حکومت کی ناکامی کامل با سبائی وزراء پر ڈالنے کی دیاری پنجاب کے پانچ وزراء کی وزارتیں خطرے میں پڑ گئی وزیر خوراک سمی اللہ چودری وزیر خزانہ حاشم جوانبخت آصف نکائی زوار وڑائے چور حافظ ممتاز کے ستارے گردش میں آصف زرداری اور فریال تالپور کا لہتصاب عدالت جائیں گے جالی ایکاؤنٹس کیس میں آصف زرداری نے جواب جمع کرانے کیلئے محلت مانگ لی وقلا کی جانب سے دو ہفتوں کی محلت دینے کا خط نیب کو محصول نیب نے آصف علی زرداری سے دس دن میں جواب طلب کیا تھا نواز خریف کے صاحبزادیں حسین نواز کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی ایف آئیے کے درخواست انٹرپول نے مسترد کر دی انٹرپول کا کہنا ہے کہ نکافی شواہد پر ریڈ وارنٹ جاری نہیں کر سکتے ایف آئیے نے انٹرپول ہیڈکوارٹر فرانس کو درخواست کی تھی جس میں نواز خریف ماریام اور سفدر کی صداوں کا حوالہ دیا گیا کراچی کے پوشلہ کے دیفنس میں بڑے گھروں کے بگڑے بچے آئیس کے نشے میں ہر آنے جانے والے پر گولیاں برساتے رہے پولیس اہلکار سمیت دو افراد جانبہا کے ایک راہگیر زخمی ایک ملزم سٹیڈیم روڈ پر انیجی اسپتال سے پکڑا گیا دوسرے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے زندگی کا پہیا چلانے کے لیے شوہر کی مدد کرنے والی محنت کش خاتون کے زندگی کا چراغ میٹرو بس کے پہیے نے گل کر دیا گھر واپسی پر بی آر ٹی ٹریک پار کرتے ہوئے بس کا نشانہ بنی نماز جنازہ آش جہانگیر آباد میں ادا کر دی گئی اہل علاقہ اور عزیز و قارب کے بڑی تعداد میں شرکت